ہلو اسلام علیکم نمستے سسویکال دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو یقین مانیں یہ برا وقت ہے گزر جائے گا ہمد بالکل نہ ہاریں لیکن اس برے وقت میں حوصلہ بنائے رکھنا ہمد بنائے رکھنا سیلف موٹیویشن یہ بہت زیادہ ضروری ہے پینک نہ ہوں کیونکہ ایک ایجنڈے کے تحت بہت زیادہ بھرم پھیلائے جا رہا ہے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اور فیک نیوز کی تو جیسے بارس ہی آگئی ہے اتنے سارے ٹویٹ جو سیم ٹویٹ ہیں ان کو لوگ بار بار ری ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو کوپی کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے بھارت کی اندر جو حالات ہیں اور جو بھارت کی استحتی ہے اس کا کسی بھی طرح سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں بھرم کی استحتی پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ اور اب میں ویکسین پہ بات کرتی ہوں جو ویکسین کو لے کر بھرم پھیلائی جا رہا ہے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں پہلے تو آپ دیکھیں ٹویٹر پر ایک جیسے ٹویٹ کی بارس ہی آگئی ہے اتنے جھوٹے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اتنا زیادہ بھرم لوگوں میں پھیلائی جا رہا ہے اتنا زیادہ کنفیوز کیا جا رہا ہے ویکسین کو لے کر بھی تو ان لوگوں کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ویکسین کو لے کر جو یہ جھوٹ پھیلائی جا رہا ہے تو اس پہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں دوستو کہ کووی شیلڈ اور کو ویکسین یہ دو ویکسین ہمارے دیش میں بنی ہیں اور ان دونوں کی قیمتیں آنے کے بعد نیشنل ویکسین پولیسی کے تحت پچاس پرتیشت اسٹیٹس پرائیوٹ کورپریٹس اور ہاسپیٹلز یہ ویکسین خرید سکتے ہیں کمپنیاں انہیں ویکسین بیچ سکیں گی اور اب تک لگ بھگ چودہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت میں ویکسین لگائی جا چکی ہے اور آگے بھی یہ نیشنل ویکسین پولیسی کا جو پروگرام ہے یہ آگے بھی جاری ہے اور باقی کا جو پچاس پرتیشت ہے وہ کیندر سرکار خریدے گی اور وہ راجیوں کو تے کوٹے کے تحت ان کو دی جائے گا تو یہ بھی ان کو فری میں دیا جائے گا اور اب 18 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کو ویکسین کرنا ہے ان کو ویکسین دی جا رہی ہے تو ابھی تک لگ بھگ 200 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پی ایم کیئر فنڈ سے راجیوں کو دیا جا چکا ہے اور راجیوں سرکاروں سے جو بھی اب تک انہیں ویکسین مفت میں دی گئی ہے اس کی کوئی رقم نہیں لی گئی ہے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا ہے راجی کیندر ویکسینیشن پروگرام یہ کوئی الگ الگ پروگرام نہیں ہے یہ جو ایک بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ راجیوں کا ویکسینیشن پروگرام الگ ہوگا کیندر کا الگ ہے کیندر کو سستی ویکسین مل رہی ہے راجیوں کو مہنگی ویکسین دی جا رہی ہے بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے بہت بہت اس طرح کا بھرم پھیلائے جا رہا ہے تو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی دوستو کہ ٹوٹل ویکسینیشن پروگرام کے تحت جو پچاس پرتیشت ویکسین ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اسپانسر کرے گی اور راجی سرکاروں کو دے گی وہ بھی فری میں اس کے لیے راجی سرکاروں کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا اور یہ ایک ٹیگ کوٹے کے تحت دی جائے گی اور جو ویکسین راجی سرکاریں خود خریدیں گی اور اس کے علاوہ جو ہسپیٹلز خریدیں گے اور انہیں یہ کووی شیلڈ اور کو ویکسین یہ کمپنیاں ویکسین دے سکیں گی تو اس کی اقیمتیں جو ہیں وہ راجی سرکاروں کو دینی ہوگی تو یہاں کوئی بھرموالی بات ہی نہیں ہے کینٹر سرکار نے جو ویکسین دینی ہے وہ فری میں دینی ہے اور راجی سرکاروں کو جو لینی ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے سب کچھ کینٹر سرکار کے انترگت نہیں ہو سکتا راجی سرکاروں کو پیسہ آونٹید کیا جاتا ہے راجی سرکاریں ٹیکس لگاتی ہیں راجی سرکاریں اور راجی سرکاروں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ان کا دائیت وہ ہوتا ہے اس سے اس نے آسانی سے پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا میں دیکھتی ہوں کہ اسٹیٹس گورنمنٹ میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے حالی میں دیکھا تھا دلی میں اس پر بہت زیادہ شور بھی ہوا تھا بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹس ہوئی تھیں باتیں ہوئی تھیں پتہ نہیں آگے آنے والے سمیے میں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں لیکن وگیابن پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا گیا نیوز پیپرز میں تین تین چار چار پیچ کے وگیابن دے دیئے گئے اور اس میں ہزاروں کروڑوں روپیا اس میں بہا دیا جاتا ہے تو یہ سارا پیسہ اگر صحیح سے اگر ایلوکیٹ ہو جاتا ہے پیسہ اور اس کے بعد اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ اس راجے میں اتنے کی ویکسین اس راجے میں اتنے کی ویکسین ہمیں ویکسین کے دام کم کرا دیجے مفت میں دے دیجے لیکن پچاس پرتیشت جو ہے وہ کیند سرکار فری میں ہی دے رہی ہے راجے سرکاروں کو تو اس میں کسی طرح کا کوئی بھرم پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بھرم پھیلارہے ہیں لوگ چھوڑ بول رہے ہیں فیک نیوز لگا رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے وہ خود پڑے لکھے ہیں جانتے بوچھتے اگر اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں یا جانکاری کے ابحاؤ میں بھی اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ ان ٹویٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے پاس اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ اس کو ویریفائی کریں اس کے فیکٹ کو چیک کریں کہ یہ صحیح نیوز ہے یا غلط نیوز ہے اور اس کو لے کے دیش میں ایک کنفیوجن کی استطی پیدا ہو جاتی ہے ایک انریسٹ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب جانے مانے لوگ اس طرح کا بھرم پھیلائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں یقین کر لیں گے اس پر اور ایک در کا ماحول بنانے کے لیے تو ہمارے دیش میں بیٹھے ہی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ جو پرائم ٹائم شو بنائیں گے در کا ماحول پیدا کریں گے کبھی جرمنی کے ساتھ بھارت کو کمپیئر کر دیتے ہیں کبھی اسرائیل کے ساتھ بھارت کو کمپیئر کر دیتے ہیں لیکن جب بھارت میں سنسادن اور جنسنکیہ کی بات آتی ہے تو اس پر کوئی ایسا پروگرام نہیں بناتے کوئی اویرنس نہیں پھیلاتے اور ان کے جو اندھے فالوئرز ہیں وہ بلکل نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنے ذہنوں کو تالے لگا دیئے ہیں اور وہ ان در کا ماحول بنانے والے نکرات مکتہ پھیلانے والے ہمیشہ پروپگنڈا کے تحت بھارت کے اندر صرف اور صرف کمیاں دکھانے والے لوگوں کو فالو کرنے کیونکہ اپنا ایک طرح کا کیا کہیں کرتب بھی سمجھنے لگے ہیں تو خیر اس پہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جھوٹ اس کو نہ پھیلائیں دوسری بات کہ ساری دنیا کی طرف سے مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے چاہے وہ یوکے ہو فرانس ہو روس اسرائیل سعودی عرب یوئیس ہر طرف سے بھارت کو مدد کی پیشکش کی گئی ہے اور تو اور چائنہ اور پاکستان کی طرف سے بھی بھارت کو مدد کی پیشکش کی گئی ہے تو دوستو یہ تھوڑا سا آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کیسے بھارت کی مدد کیلئے بات کر سکتا ہے جی ہاں پاکستان کے پدھان منتری عمران خان نے بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے اور اس کے علاوہ ان کے شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی بھارت کو مدد دینے کی بات کی ہے اب اس میں کتنا ان کی نیت کتنی صاف ہے یا واقعے میں وہ اگر مدد کیلئے ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو وہ کتنی مدد بھارت کو دے پائیں گے یہ تو ایک پرشنے چینل لگی جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ایک ایدی فاؤنڈیشن ہے جس نے بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے اور وہ دنیا میں تمام جگہوں پر جا کر اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں شکریہ ان سب لوگوں کا جو ایک اچھے نیت کے ساتھ ایک اچھے دل کے ساتھ بھارت کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اور بھارت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے لاسٹ یئر جب پاکستان میں پلین کریش ہوا تھا کراچی میں تو اس کو لے کر پورے بھارت میں شوک لہر تھی اور سب ہی نے دکھ ظاہر کیا تھا تو یہی انسانیت ہوتی ہے دوستو اور کچھ نہیں جانا ہے آپ کی انسانیت سب سے بہتر آپ کے شخصیت آپ کی انسانیت وہی سب سے عالی ہوتی ہے اور جب کراچی میں یہ پلین کریش ہوا تھا تو تمام نیوز چینلز نے تمام یوٹیوبرز نے ولوگرز نے سب نے اس پر بات کی تھی سب نے دکھ کا اظہار کیا تھا سب کو بہت افسوس ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اور پاکستان میں ایک پلین کریش ہو جاتا ہے تو یہ انسانیت ہوتی ہے دوستو کہ اگر اس طرح سے کچھ بھی ہوتا ہے جہاں انسانیت خطرے میں ہو جائے جہاں لوگوں کی جان چلی جائے جہاں معصوم لوگوں کو اپنی جان دینی پڑے اپنی جان گوانی پڑے اور وہاں لوگ مدد کے لیے آگے آئیں تو اس کے لیے کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ہم سب ہی پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور دوستو اب بھارت کے بعد جن دیشوں میں جو سروے سامنے آئے ہیں جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں جن دیشوں میں اب کورونا کا کہر زیادہ ہوگا ان میں پاکستان بانگلہ دیش افغانستان یہاں پر زیادہ کیسز نکلنے کی سنبھاب نہ جتائی گئی ہے اور بہت تیزی سے یہاں پر کیسز نکلیں گے وہ الگ بات ہے کہ ٹیس نہ کریں اور لوگوں کی ریپورٹ سامنے نہ آئیں تو اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے لیکن یہ سروے ہوا ہے اور اس میں اب پاکستان بانگلہ دیش جیسے ملک جو ہیں وہ اس کورونا پینڈیمی کی چپیٹ میں آنے والے ہیں پاکستان کے طرف سے جو نیوز آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو خود حالات برے ہیں اور برے ہونے والے ہیں جس طرح کے سروے ریپورٹ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان سے مدد لی جائے گی کیا ہوگا کیونکہ پاکستان پہلے خود کے ملک کا خیال رکھیں وہاں لوگوں کا خیال رکھیں لوگوں کی جان بچائیں کیونکہ اس وقت لوگوں کی جان قیمتی ہے اور ان کی جان بچانا بہت ضروری ہے اس کو ایسے ضائع نہ ہونے دیں جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جو لوگوں کی جان کو آسانی سے ضائع کر دیا جاتا ہے یہاں جو بھی ہے اس کا ہم لوگ سامنا کریں گے اس سے لڑیں گے ہم نے پہلے بھی اس پہ وجہ حاصل کی تھی اس سے لڑے تھے اور اب بھی لوگوں کی حمد لوگوں کا حوصلہ لوگوں کا صبر انہیں جتائے گا تو خیر آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے عمران خان کو تیاری کرنی چاہیے انہوں نے بھارت کی مدد کی پیشکش کی لیکن ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے ملک کے لیے انہیں تیاری کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے منسٹر اسد عمر وہ بار بار چتابنی دے رہے ہیں اور بار بار ہی سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انہوں نے ابھی حالی میں یہ بیان دیا تھا کہ استطیب بہت بری ہونے والی ہے بس سے بتر ہونے والی ہے پاکستان میں اور وہاں سنسادنوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور خود پرائم منسٹر عمران خان نے ایس او پیز کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے آرمی کی مدد لی ہے آرمی کی مدد لے رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں اگر کہہ رہے ہیں کہ کیسز اور زیادہ بڑھتے ہیں تو وہاں آرمی کو لگا دیا جائے گا تو اب یہ تھوڑا سا نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان کے پدھان منتری عمران خان نے کس آدھار پر بھارت کو مدد کی پیش کرش کی اور انہوں نے بتایا بھی تو ہم یہی دعا کریں گے کہ وہاں پر بھی اس مہاماری سے لوگ جنگ جیت پائیں اور یہاں پر بھی مہاماری سے جنگ جیت پائیں اور یہ مہاماری یہ کورونا ہماری دنیا سے بلکل ختم ہو جائے اور آگے آنے والے دنوں میں جس طرح کی حالات پاکستان میں بن رہے ہیں تو اس کے نیے میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کے اسٹابلشمنٹ کو اس کے نیے پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے اگر کچھ اچھا یا برا ہے تو اس کے نیے ہمیں اور ملکوں سے سبق لے کر اس کو سیکھتے ہوئے اپنے یہاں اسے فالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ آپ یوکے کا دیکھیں آپ آسٹریلیا کا دیکھیں اسرائیل کا دیکھیں اب ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کی آبادی اور یہاں کی آبادی میں بہت فرق ہے یہاں آبادی بہت زیادہ ہے سنسادن اسی ساب سے کم ہے تو اس لیے یہاں پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ یوں مان کر چلیں کہ ایک ساتھ آپ نے تیاری کی ہے لگ بھک دس یا پندرہ لوگوں کے لیے اپنے گھر میں لیکن آپ کے یہاں اچانک ایک ساتھ سو دو سو لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کی جو کنڈیشن ہوگی وہی اس وقت ہمارے دیش کی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہاں تک ویوستہ نہیں ہو پا رہی ہے کہ لوگوں تک اوکسیجن پہنچے لوگوں تک فیسلیٹی پہنچے اور اسی وجہ سے پرابلم زیادہ آ رہی ہے تیسرا میں یہ بات کروں گی کہ امریکہ نے جس طرح سے رو مٹیریل دینے سے منع کی اور ساری دنیا کی طرف سے آلوچنا ہونے لگی امریکہ کی کیونکہ ان کے خود کے ملک کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ویکسین ہونے کے باوجود اتنی زیادہ کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں اور بھارت کو ویکسین کے لیے رو مٹیریل دینے سے منع کر دینا تو اس کو لے کر ظاہر سی باتیں آلوچنا ہوگی کیونکہ آپ سپر پاور بننے کا دم بھڑتے ہیں لیکن وہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے آپ میں یہ سپر پاور صرف اور صرف اپنا ہی دیکھتی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ جیو پولٹکس میں ہر ایک نیشن کا اس کا خود کا انٹریسٹ فرسٹ ہوتا ہے لیکن ہم جب بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسانیت کو پہلے رکھو اور انت میں جیت تو انسانیت کی ہی ہونی ہے تو خیر چوترفہ آلوچنا ہونے کے بعد یو ایت اپنا اسٹینڈ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پہلے وہ ایڈیشنل ہیلپ کی بات کرتے ہیں اور اب صاف طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ساری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت جو خود کبھی بھی کسی بھی ملکیوں پر کوئی پریشانی آئے اور وہ ہمیشہ نسوارت بھاؤ سے سیوہ کے لیے ہمیشہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے ملک کو بھی مدد ملنی چاہیے اور یہاں جو بد انتظامی ہوئی جو غلطیاں ہوئیں ان سے سیکھتے ہوئے آگے کے لیے ہم کیا اس ٹرپ لے سکتے ہیں تو اس پر کام کرنا چاہیے اور پلیز جو لوگ میں نے کہا نا جن کی شروعات میں بات کی ہے ایسے لوگ اپنا ذہن تبدیل کریں کیونکہ اگر آپ برے وقت میں اگر آپ نازوک وقت میں بھی ایک جھٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور صرف کسی پارٹی کا پکشدھر ہونے سے یا کسی پارٹی کا ویرودی ہو جانے سے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ بہت بڑے دیج بھکتے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے بارے میں سوچتے ہیں آپ اپنے ملک کا بھلا سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوتا دوستو تو دوستو آپ کی جو بھی رائے ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ جہند